یہ تینٹ جوہے وہ مکمل چاہ ہو گیا ہے سالیکم گائز ہم جا رہے ہیں دوستوں کے ساتھ پروگرام ہے وہاں پہ چلتے ہیں دیکھتے ہیں کون کون سی لوکیشن ہے وہاں پہ اچھی جگہ ہے تو ہمارے اس بلوگ میں ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا سارا بلوگ دیکھئے گا دوستوں کوٹھا ہے ابھی ہم جا رہے ہیں گھٹا گھٹا کی سائٹ گھٹا پہ وہاں پہ کوئی لوکیشن ہے بیاری سی ہم جائیں گے وہاں پہ کوئی سینوین کریں گے گھومیں گے دیکھیں گے بڑا سنا ہے گھٹا کی بارے میں سوچا جو یہ وہ وزٹ پارک نے گھٹا کی سائٹ ابھی جا رہے ہیں راستے میں یہ بیمار سے یہ بدرے ہوئے جا رہے ہیں جہاں سے کچھ سامانوامل لینا ہے وہاں پہ جا کے کچھ سیٹنگ ریٹنگ کرنی ہے کچھ پکانا ہے کھانا ہے ہم گھڑاپ جو بوجھ گئے ہیں یہاں سے ایک دوست کو اٹھانا ہے جس کو یہاں کی لوکیشن کا سارا کچھ پتا ہے اور وہ کوکر بھی ہے کھانا بھانا بھی ہمیں بنا کے دے گا سارا کچھ ہم خود کریں گے وہاں پہ جا کے تو ابھی چلتے ہیں دیکھتے ہیں بڑا مزہ ہوگا ابھی یہ بھائی آگئے ہیں ان کے ساتھ ابھی ہم جائیں گے پکنک پوائنٹ پہ جائیں گے وہاں پہ کھانا بنا خود بنائیں گے ایک منہ ایک منہ یہ سارا کچھ بھائی نہیں اٹھا ہے یہ آگے جا کے ہم بچھائیں گے وہاں پہ یہ گاؤں دیکھیں آپ کہ گھڑاپ کا گاؤں ہے آج یار ابھی اس کو جوے وہ پیاس لگی ہے ریمان بٹو صاحب کو لیکن اس میں تو خالی وہ بند آگے وہ بھائی ہمارا برف لے جایا ہے خالی پانی اب جب تک یہ بھائی جوے وہ پگل جائے تب پانی نکلے گا پانی کی بوٹر لے کے آؤ بٹو صاحب روٹی اور نان بھی ہمیں گھڑاپ سے ہی لیے تاکہ آگے جا کے ہمیں روٹی اور نان کے لیے پریشان نہ ہونا پڑے اب ہم نکل پڑے اپنی منزل کی طرف بغیر راستوں کی پرواہ کیے ہوئے اوڑے یار یہ تو بھائی ابھی راستہ ہی نہیں ہے اس کو کیا کریں ابھی کوئی مسئلہ نہیں ہے نیچے اتروں میں بتاتا ہوں یہ ابھی راستہ جو ہے یہاں پہ ختم ہو گیا ایج میں ابھی یہ آ گیا دیکھ رہے ہیں کوئی دوسرا راستہ دوسرا راستہ کوئی نہ کوئی ہم دیکھیں گے وہاں سے جائیں گے یہ سپیڈ ہوگی تاردن بن جائی گھڑی یہ دوسری چلو 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 کوئی اور راستہ دیکھو یہاں پہ یہاں راستہ جو ہے یہاں پہ ختم ہو گیا دوسرا دیکھیں کوئی مسئلہ نہیں اور جگہ پہ جائیں گے گاڑی کو اڑا رہا نہیں ہے یہاں پہ یہاں راستہ یہاں کا جو ہے وہ تھوڑا کچھا ہے اگر آپ جہاں آئیں اس سائیڈ ڈڈاب کی سائیڈ تو آپ کی گاڑی جو ہے نا اچھی ہونی چاہیے 4x4 ہے تو اور اچھی بات ہے نہیں تو ایسی کلٹس بھی چل جاتی ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے نہیں تو گدہ گاڑی جو ہے نا پیسٹ ہے یہاں کے لئے بنا پریک بنا پیٹرول گھومتے رہے ہیں بس بڑا کچھا علاقہ ہے جہاں رب یہ بہار ہی بہار نظر آ رہے ہیں ایسا لگ رہا ہے جبکہ دھر میں ہم آگے ہو آگے لگ رہا ہے کہ بڑا مزہ ہوگا لوکیشن میں لوکیشن پیاری ہوگی کیونکہ سامنے جا ہے ویو اچھا آ رہا ہے نظر لگی آگے جا کے دیکھتے ہیں موسیقی یہ سامنے والا ڈیم ہے اس کی ابھی ہم یہاں پہ رکھیں یہاں پہ انٹری کروائیں گے اپنی کارڈ بھائی جان لکھے گئے نیسی کارڈ ہمارا اور انٹری کریں گے اس کے بعد ابھی ہم جائیں گے آگے کوئی لوکیشن تکیں گے پیٹھنے کی وہاں پہ پیٹھیں گے اور کھانا بھانا بھی بنانا ہے ہمیں اب خود کھانا بنائیں گے آگے یہ بھائی ساپ کے ہیں وہ ہمیں کھانا بھانا کھلائیں گے بڑا مزا ہوگا لوکیشن تو بڑی جو ہے اچھی ہے پیاری ہے کراچی والوں کے لیے بہترین جگہ ہے جو گومنے کے لیے اگر کراچی والوں کے لیے بایر نکالنا ہے سی ٹور پہ تو گھڑا آپ کے لیے بہت ہے ہب ڈیم کی سائید ہب ڈیم کی سائید آپ آ سکتے ہیں بڑا مزا ہے جہاں پہ شیشہ بند کرنے کمی بھی ہے تھوڑی یہ لوکیشن پہ پہنچنے والے سب یہ سمجھے کہ ابھی ہم جیسے بلوچستان میں انٹر ہوگے تاکہ یہ بلوچستان کا جو ہے ایریا ہے کھٹاپ کے باگ ابھی یہاں پہ ہم جائیں گے سائید پہ لوکیشن پہ جا کے بیٹھیں گے یہاں پہ ٹوبے لے پہ کھٹاپ gaanی ہیں یہao سے پانی برنگے ہرے ہیں کمار کمان رو کا ے ہیں ہرےokay یہ پانی بے سے ساف ہے یہیے نیسلے پانی سے کاخین بہت ساف ہے یہ نیچھلے پانی سے Essential ڈیمیٹ ڈیمیٹ پھول گے یہ ٹھوڑ پیієں یہ بھی ہمیں دیگھا ہے اور کہ ناوٹا ہے یہ باہر رہا ہے یہ بہت ہی سکتا ہے یہ یہ بھی یہ ہے اب ہمیں چل رہے ہیں اب ہمیں دیکھتے ہیں اور جا 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 جائے اور جا جا کہ Now ابھی کھانا بانا بنیں گے چلیں گے وہاں پھر کہ موسیقی فائنیلی گایز ابھی ہم پرچ گئے لکیشن پر یہاں پر ہم وہ کیمپ وگرہ لگائیں گے اور یہاں پر کھانا وانا کریں گے مطن وگرہ پچائیں گے یہاں پر کیمپ لگانے یہاں پر اتنا غرور نہیں چھاؤں ہوگا رہے لیکن کیمپ ہم اس لی لگائیں گے کہ ابھی بارش کے کافی چانسز ہیں بارش کے دولپمنٹ ہو رہی تو ہم کیمپ ہم نہ لگائیں گے اگر بارش ہوتی ہے تو ہم اس میں ان ہو جائیں گے چل رہا ٹھیک ہے بطلب سیفٹی کے لیے جو ہے وہ لگا لیکن نہیں تو یہاں پر جو ہے نا وہ چھاؤں ہے تو اوکے حسین باقی لکیشن یہ ہے آپ لوگ دیکھیں یہ ایک بھائی جو ہے وہ گرمی ہو رہی تھی اس کو وہ امین بھائی وہ کیا ہے تیرنے وہ آپ کو دکھا دا ہوں امین بھائی کیسا ہے پانی ساف ہے بھائنی یہ دیکھیں بھائی اس پہ پانی گیرا بھی ہو سکتا ہے آگے نہیں جانا بھائی اگر نہیں بھائی جو وہ سوئی میں رہے تو کوئی تینچن ہی ان کو تینچن ہمارا جو ہے وہ تیار ہوگیا ہے لیکن اس پہ ہم بیٹھیں گے نہیں کیونکہ گھرمی ہوگی اگر بارش ہوگی ان کے ساتھ سکتا ہے تو اس وجہ سے جو یہ نہ ہمیں یہ بچاؤ دے سکتا ہے کافی اندر کا بھی دکھا دیں یہ دیکھیں اس میں تقریبا جو ہے نا پارہ سے پندرہ بندے جو نہ بیٹھ سکتے ہیں پانی جو ہے وہ بلکل ساف ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں پانی یہ پانی میں اتر گئیں کافی ساف پانی ہے تندابی 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 جب تک جو ہے وہ مطن بن جائے پھر کہیں کہ بھوک ہی لگے کہا شیلا بھم جائے جب تک ہالی بھوک مرتے ہیں پانی بھوک میں نے یہ سارے کیوں بچی رہنگے وہ بچی رہوں ہوا ملنک منہ ہم نے یہوں Hurida ہونے والی ہے ابھی ابھی پییں گے چائے پینے کے بعد ہم نکلیں گے گھر کی طرف روانہ ہوں گے بھائی ہمیں جو وہ چائے بھی پلائیں گے بھائی نے مٹن بھی کھلا ہی مٹن بھی زبردست بنیا تھا بھائی نے یہ گھر گھر کے لیے روانہ ہوں گے تو ویلوگ اگر یہ آپ کو پسند آیا تو اس کو لائک اور سسکرائب آپ نے ضرور کرنا ہے تاکہ آپ کے لیے اسے مزید جو وہ ویلوگ میں بناوں گو